بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر و تقریر سے پہلے سے پڑھ دیا جائے تو کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر پورا بھروسہ ہے کہ اللہ معفرما دیتا ہے ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی معبود نہیں کوئی نبی کوئی ولی کوئی جن کوئی پری کوئی مزار کوئی قبر نہ معبود ہے اللہ تعالیٰ کے برابر ہے اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے ہم سب اقرار کرتے ہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا عظیم چین کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سمات فرما لیجئے امام رضا علیہ السلام اپنے والد اگرامی موسیٰ قاظم سے بیان کرتے ہیں وہ اپنے والد اگرامی امام جعفر صادق سے بیان کرتے ہیں وہ اپنے والد اگرامی امام محمد الباکر سے بیان کرتے ہیں وہ اپنے والد اگرامی امام زین العابدین سے بیان کرتے ہیں وہ اپنے والد اگرامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں وہ اپنے والد اگرامی مولا علی سے بیان کرتے ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا خلاصہ اس کا یہ بنے گا کہ ایمان تین چیزوں کے مجموع کا نام ہے دل سے پہچاننا اور زبان سے قرار کرنا اور اپنی طاقت کے مطابق اپنے اعزاء سے عمل کرنا آج ایک سو اسی نمبر لیکچر تک ہم پہنچ گئے جو سرنامہ کلام ہے وہ ہے مسئلیمت القذاب قباح اللہ لانت اللہ علیہ مسئلیمت القذاب ایک عظیم فتنے کا نام ہے ایک دجال ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک مشکل ترین امتحان چالیس ہزار بمقابلہ تیرہ ہزار دونوں میں اوپر تلے ہے ون سیمٹی نائن نمبر لیکچر میں وحشی بن حرب حضرت اکریمہ اور ابو سفیان کا ذکر گزرا تو خیال آیا کیوں نہ اس عظیم جنگ کا ذکر ساتھ ہی کر دوں میں جس میں انہوں نے جا فشانی سے لڑتے ہوئے ایک تاریخ رقم کر دی حالانکہ الاسود انسی جو ہے نا قذاب شرابی اس نے بھی دعوی نبوت کیا تھا حضور کے آخری مہینوں کے اندر اور آپ کے ویسال کے متصل ہی یا ایک دن پہلے اس کو ختل کر دیا گیا تھا آج کے مذہو کی جزئیات یہ رہیں گی مسلامہ طبنو حبیب جس کو اب مسلمہ طلق قذاب کہہ دے اس کے نام اور کام پہ گفتگو سجاح بنت الحارس سے اس کا نکاح قرآن کی مثل لانے کی کوشش جنگی امامہ حدیقت الموت اور چند زمینن باتیں نام پہ گفتگو چونکہ جنگی امامہ کا سبب مسائلیمت القذاب ہے اس لیے اس کا ذکر کرنا ضروری ہے یہ اب دنیا اسلام اور تحاریر و تقاریر کے اندر مسائلیمت القذاب کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا اصلی نام تھا مسلامہ طبنو حبیب اسل نام کیا تھا مسلامہ مسلامتن سے تصغیر بنائی مسائلیماتو تو مسلامتن مصدر ہے بعض نے کہا جی تے تنیس کی لگا دی تو پھر نہیں مسلامتن مصدر ہے مسلامہ کا تو صحیح تلفز کیا بنے گا مسائلیماتو لام کے نیچے زیر ہے ہم تیزی سے لام کو ساکن پڑ جاتے ہیں مسائلیماتو مسائلیماتو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قذاب لکھا تو مشہور ہوا مسائلیماتو یہ قوم پر رستا ان کے لئے ہر وقت تیار رہتا ہر ایک کی مدد میں آپ کو یہ بات بتا ہوں باطل میں خود دم نہیں ہوتا پھر وہ کیا کرتا ہے خدمت خلق پر زور دیتا ہے انسانیت پر زور دیتا ہے کیوں اس کے پاس خود اندر کچھ نہیں ہے روحانیت نہیں ہے سچائی نہیں ہے تو لوگوں کی خدمت کرو خدمت خلق کرو اٹریکشن کے لئے اور کچھ چیز ہی نہیں ہے یہ عیسائی تھا غور سے سنیئے سب لوگوں کے کام آتا اب جب لوگوں کے کام آتا تھا تو رحمان کہلو آنے لگا اور اسی نام سے مشہور ہو گیا دوسروں کے کام آتا تھا نا تو رحمان مشہور ہو گیا مگر اللہ کو پسند نہ تھا رحمان تو اس کا نام ہے اللہ کا قلید اللہ عبید الرحمن تم اللہ کو رحمان کو اس لئے ہمارے ہاں اللہ الرحمن کہہ سکتے ہیں اللہ حکبر کہتے ہیں تقبیر تحریمہ میں تو اللہ الرحمن کیوں اس لئے کہ قلید اللہ عبید الرحمن لفظ رحمان جو ہے نا یہ باقی صفاتی ناموں میں بڑا عالی مقام رکھتا ہے کبھی شرح میں تعمل پڑی ہوگی یا صرف نواب نے پڑی ہوگی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم گفت بو شروع ہوتی ہے کہ رحمان پہلے کیوں ہے رحیم بات میں کیوں ہے یاد آیا کچھ طلبہ کو اللہ تعالی نے نبی کی زبان سے اسے مسائلیمہ تلک کا زاب مشہور کروا دیا یہ خود کو رحمان الیمامہ بھی کہلواتا تھا میری باتوں کے اندر ان تمام ڈاکٹر جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے اور آ کے مسائلیمہ کا دفاع کیا ہے میری باتوں میں آپ کو جواب ملتے جائیں یہ خود کو رحمان الیمامہ کہلواتا تھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رحمان سے تعلیم لیتا تھا یا یہ مراد لینا کہ اس کے رحمان کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات تھے اللہ سے نہیں یہ جو رحمان کی صفت ہے یہ لفظ رحمان جو ہے یہ استعمال ہوتا تھا آمیر بن اتوارا اس کے بیٹے کا نام عبد الرحمان تھا لو ابن حشام کا کہنا ہے کہ اسے رحمان کا نام دیا گیا پہرکاروں کی طرف سے یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رحمان یعنی اللہ کی طرف دعوت دیتا تھا اس نے اپنا نام رحمان رکھ لیا تھا کیونکہ جہاں مرا اس باغ کا نام کیا تھا حدیقت الرحمان تو اللہ کا باغ ہے یہی ماغ اس کی موت کے بعد حدیقت الموت بن گیا اب میں ایک ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں خاص طور پر طلبہ کو کہ جو یہ کہتے ہیں نہیں وہ رحمان الیمامہ تھا تو وہ رحمان کی طرف بلاتا تھا نہیں ایک اور اس کے دور کا جھوٹا کذاب اسود الانسی نیکسٹ ہم اس پہ گفتگو کریں گے وہ بھی خود کو رحمان ال یمن کہلواتا تھا دونوں کا دور بھی ایک ہے دونوں کا نام بھی اور کام بھی ملتے جلتے ہیں وہ رحمان الیمامہ کہلواتا تھا یہ رحمان الیمن کہلواتا تھا دونوں کذاب یہ رحمان کی دعوت نہیں دے رہے تھے انہوں نے خود اپنے نام رکھے ہوئے تھے یمامہ جنگہ یمامہ رحمان الیمامہ تو یمامہ سناب نے صاحب طلابہ کے لئے گفتگو ذرا دلچسپ ہو گئی یہ یمامہ کا منہ کیا ہے یمامہ کا منہ فاختہ فاختہ دیکھیں بہت خوبصورت ہوتی ہے یہ نجد اور یمن کے درمیان کا علاقہ ہے نجد اس کا اہم علاقہ ہے یمامہ کا یہ فاختہ کی وجہ سے یمامہ اس کا نام نہیں رکھا گیا بلکہ ایک عورت تھی ذرقاء الیمامہ اس کی وجہ سے اس شہر کا نام جمامہ رکھا گیا ہے پہلے اس کا نام جو تھا زمین و آسمان کے درمیانی فضا کو کہتے ہیں جو میں قرآن سے آپ کو بتاتا ہوں سورة النحل آیت نمبر جو ہے اس کی سیمنٹین نائی تو یہ عورت ذرقاء الیمامہ کی نظر اتنی تیز تھی آتمی تین دن کی مسافت پہ ہوتا تھا تو یہ اس بندے کو دیکھ لیتی تھی سیدھا ہوں ایسا اتنی اس کی نظر تیز تھی یعنی 99 کلومیٹر کے اوپر دیکھ لیتی تھی شوراہ عرب متنبی ہے زمینی ہے اس کا تذکرہ اپنے کلامیں کیا ہے یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی تصوراتی کوئی عورت تھی ان شوراہ نے ذکر کیا قبیلہ جدیس والے اس عورت سے خصوصاً دوران جنگ بہت کام لیتے تھے کیونکہ وہ دشمنوں کو پہلے ہی سے دیکھ کر ان کو اطلاع دے دیتی تھی کہ بھائی تم پر حملہ ہونے والا ہے کوئی چھپا ہوتا یہ باخبر کر دیتی گویا کہ اہل یمامہ کی دور بھی اندھی ہے لوگ ہران ہوتے تھے کہ اس کی نظر جو ہے وہ اتنی تیز کیوں گا ہے تو کچھ لوگوں نے یہ جواب دیا کہ وہ بچپن سے ہی اسمد بر وزن افعل یہ سرمہ استعمال کرتی ہے عرب میں مقولہ بن گیا اب سارو من زرکائل یمامہ بھائی اس کی نظر تو زرکائل یمامہ سے بھی زیادہ تیز ہے تو یہ اسمد کہتے ہیں کہ استعمال کرتی تھی یہ سرمے کا نام ہے تو ایک حدیث سناتا ہوں میں موجم القبیر جلد پہلی سبہ تین سو اٹھا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یک تاحلو بالاسمد وہوا سائبن دورانے روزہ بھی آپ اسمد سرمہ لگا لیتے تھے تو یاد رہے گا اسمد بولنا ہے لوگ کچھ اور بول جاتے ہیں اس عورت کے قبیلہ جدیز کے اوپر ہمجر نے حملہ کر دیا مگر ان کو معلوم تھا کہ یہ عورت دور سے دیکھ لیتی ہے تو انہوں نے ہر بار کیا کہ خود کو کیموفلچ کر لی ہے کیسے درخت جو ہے نا جوڑ کر ٹانییں شاہیں ایسے سامنے کھڑے کر لی کہ دور سے لگے کہ درخت ہے اس عورت نے تین دن پہلے کہا کہ تمہاری طرف کچھ آ رہا ہے وہ درخت ہیں کہ مرد ہیں آ رہا ہے بھئی تمہاری طرف کچھ قوم نے دھیان نہ دیا حسان بن طبہ ہمیری نے حملہ کیا پہلے ہی اس عورت کو قتل کیا تو اس کے نام پہ جو علاقے کا نام یمامہ ہو گیا جنگ یمامہ اب جب طلب آپ تقریر کریں گے تو پھر آپ کی تقریر اپنی ہوگی یمامہ 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 تو یہ یمامہ لڑکی کی وجہ سے نام ہے فاختہ کی وجہ سے نام نہیں ہے اب یہ سعودی عرب کا شہر ہے نجد کے پاس آئی ہے نجد اور اس کے اردگرد کے لوگ اس دور میں بھی بدتمیزی میں کافی مہارتیں تامہ رکھتے تھے یمامہ ذرخیز علاقہ تھا پورے عرب میں یہاں سے ویٹ میٹ ڈیٹ یہاں سے جاتے تھے اتنا ذرخیز علاقہ ہی یہاں کا طاقتور قبیلہ جو ہے وہ بنو حنیفہ یہ ربیعہ بن نظار کی اولاد سے تھے سمجھا گی؟ امام حسنب کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ یا وہ جو دشمن حضرات ہیں وہ فوراں بار بار لکھتے ہیں ہنفی 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 وہ وجہ یہی ہوتی ہے وہ تو پرشین ہیں یہ سارے عربی ہیں اس لئے یہ قبیلہ ہے قبیلہ حنیفہ طاقتور قبیلے کے اندر مسائلیمت القذاب نے جنم لیا فانڈیشن بنی کچھ بیس بنی چار سو بیاسی عیسوی میں میں نے یہ کیوں کہا ہے اس لئے کہ اس کی عمر جو ہے وہ زیانہ تر کتابوں میں ایک سو پچاس سال لکھی ہوئی ہے تو میں نے اس کو بیس بنا کر اس کی پدائش چار سو بیاسی عیسوی الحدار میں پیدا ہوا یہ آج بھی جاؤ تو الحدار آپ کو دور سے نظر آئے گا چمکتا ہوا اس کے باپ کے نام پہ اتفاق نہیں ہے کسی نے سمامہ کہا ہے کسی نے حبیب کہا ہے کسی نے قصیر کہا ہے اس کا گھر اور چرچ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں آپ کیوں قبیلہ زیادہ تر عیسائی مذہب رکھتا تھا اب جب پاس چرچ ہو پاس مندر ہو پاس مسجد ہو پاس کلب ہو بھئے اثر تو ہوتا ہے نہیں پاس جو ہو اثر تو ہوگا یہ چرچ کے پاس رہتا ہے تو مذہب میں دلچسپی لینے لگا اتنا مذہبی ہو گیا مسائلیمہ تلکزاب یہ چانبی کی سلیم بناتر گلے میں لٹکا رکھتا تھا طلبہ ہمیں ساری چیزیں گہرے انداز سے پڑھنا ہے میں تو آپ کو بس ہنٹ دے کے دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن میں امید رکھوں گا کہ کوئی آئے گا میرے بعد جو اور تحقیق کرے گا اور کلیریٹی اور صفائی اور وضاحت پندرہ سال مسائلیمہ تلکزاب کی عمر ہوئی تو مامر گئی یہ یمامہ سے بیت المگدس چلا گیا کیوں وہ بھی عیسائیوں کا گھڑا ہے بڑی چیزیں ہیں دیواروں کے اندر جیزیز کے ہاتھ یوں ہاتھ لگاتے ہیں میں ایک کو دیکھا تو میں نے کہا یہ کیا ہے جی یہاں مارے چودہ سٹیشن ہے وہاں جس جگہ بھی ہاتھ جا کے لگاؤ تو جیزیز سے ہاتھ میں لائے جاتا ہے اور بڑی چیزیں ہیں وہاں یہ دو سال رہا مزید اس نے تعلیم حاصل کی وہاں سے اس نے عبرانی بھی سیکھی وہاں اسے معلوم ہوا کہ ایک نبی آنے والا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اگرامی سے بھی کہتے ہیں کہ پہلے ہی پیدا ہوا ہے وہاں اسے معلوم ہوا کہ ایک نبی آنے والا ہے یہ وہاں سے واپس آیا یہ مامہ زیادہ دیر نہیں رکا وہاں سے امان یمن کی طرف چل پڑا وہاں تجارتی جہازوں پہ کام کرنے لگائی ہے سمان لوڈ کرنا ان لوڈ کرنا پھر اندر کام کرنے لگیا جب اندر کام کرنے لگا تو پھر ساتھ سفر کرنے لگا اس کو پھرنے کا موقع پہ تو یہ ہند تک آیا ہے جس کو آپ انڈیا بولتے ہو یہ مسائی لیمت القذاب ہند تک آیا ہے تو اس نے آغاز جوانی گھوم پھر کر گزاری تو وہاں جو ہند اور یہ سیڈوں پہ آتا یہاں سے یہ شعب دعوازیاں سیکھے جاتا کہانت اس نے سیکھی مسمرائزم کرنا سہر اس نے مہارت حاصل کی واپس یہ اپنے شہ چلا گیا اب یہ کوئی منصوبہ بنا چکا تھا اپنے برین کے اپنے دماغ میں اس پہ اس نے کام شروع کر دیا بنو تمیم خاندان کی ایک عورت حاجی راب نے پہلے شادی کی اس سے تین بیٹے ہوئے ہیں حبیب شرح بیل جس کو آپ شرجیل کہتے ہیں شرح بیل اور سمامہ اس لیے اس کو اگو سمامہ بھی کہتے ہیں یہ تین ہوئے ہیں باطل فرقوں کی طرح اس کے پاس بھی سچائی اور روحانیت کی کمی تھی جسے یہ صرف خدمت خلق پہ زور دے کر پورا کر رہا تھا دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ یہ عرب کی مشہور منڈیوں میں جاتا اور لوگوں کو شب دبازیاں دکھاتا وہ قریب آتے ہیں پھر مکفہ مسجح عبارات سناتا عرب کے بہت سے مشہور بزار تھے میں ان کو اگر منڈی کہوں عربی میں تو میں نے لفظ پڑھا ہے سوک اس کا نا بزار لیکن منڈی آپ کو سمجھ میں آئے گا کیونکہ وہاں جانور بھی بیچے جاتے تھے ربی الاول کے شروع میں دومت الجندل میں منڈی لگتی تھی ربی الثانی میں بہرین کی علاقے حجر میں منڈی لگتی تھی پھر جماد الاولہ کے آخر تک بہرین ہی کی علاقہ امان میں منڈی لگتی تھی پھر جماد الثانی کے شروع میں بہرین ہی میں سوک المسکر عباد ہوتا تھا رجب کے صرف پانچ دن سوک و سہار سجتا امان اور ادن کے درمیان ساحل پہ پندرہ شبان کو منڈی لگتی حضرہ موت میں پندرہ زلقادہ میں منڈی لگتی تو مسائلمت القذاب نے ان علاقوں کو بڑا گھوما ہوا تھا جوانی میں وہ یہاں آتا یہاں منڈیوں میں شعب دے دکھاتا لوگ متاثر ہوتے تو میری تحقیق یہ ہے آپ اسے بھی میں نے پڑھا ہے میری تحقیق یہ ہے کہ یہ بڑا پرکشش تھا قدس کا ٹھیک تھا وجاہت سٹھ کچھ نے دوسری الفاظ بھی بولے ہیں میں چانتا ہوں تو اس دور میں اس کا ایک شب دہ بڑا مشہور ہوا انڈے کو باتل میں ڈال دینا اس دور میں لوگ بڑے حیران ہوتے تھے یہ اس نے ہند کے سفر میں سیکھا تھا کہ انڈے کو بوتل میں کیسے ڈالنا ہے اسباب معلوم نہ ہوں تو عام عمل کرامتی لگتا ہے انڈا بوتل میں داخل کرنا نبوت کی علامت ہے حد ہوگی ہے یا یہ کم تو میں بھی کر سکتا ہوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ بیٹھنے والے کتے کے پاؤں کی جو مٹی ہیں اس کے برابر بھی نہیں بڑی چیزیں سیکھی اس لیے سیکھی کہ پتہ چلے کہ آج کے دور میں تصفوں میں فراد کہاں کہاں کیسے لگتا ہے یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں آپ کو بھی طریقہ بتا دے تو آپ بھی کر لیں اس کے دو طریقے ہوتے ہیں باتل میں انڈا ڈال دینا اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ بڑا مشہور ہے وہ کیا ہے کہ آپ ایک باتل لیں انڈے کو پہلے اوبال لیں ٹھیک ہے اوبال لیں کے بعد اس کو چھیلنے چھیلی آپ نے تو باتل جو انہیں وہ اس کی گلاس کی جو بنی ہوتی وہ نہیں اس کے اندر اتنا کاغذ لے کر اس کو آگ لگا کے اس کے اندر ڈال دیں جو ہی آپ اس کو باتل میں ڈالیں گے اس کے اوپر انڈا رکھ دیں تو تھوڑی دیر کے بعد انڈا اس باتل کے اندر چلا جائے دوسرا طریقہ انڈے کو پہلے اوبال لیں اوبال لیں کے بعد اس کو چھیلنے چھیلنے کے بعد لیکن زیادہ اس کو ہارڈ نہیں کرنا تھوڑا سا نرم رہے تو اس کے بعد اس کو ٹھنڈے پانی میں رکھیں باتل کو ابلتے ہوئے پانی کے اندر ڈال دیں شیشے کی باتل لیں ابلتے ہوئے پانی کے اندر ڈال دیں اور اس کو کسی چیز سے پکڑ کے یوں رکھیں فورا انڈا اس کے اوپر رکھ دیں تھوڑی دیر کے بعد انڈا اس کے اندر چلا جائے گا یہ بچے بچے یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو اس وقت یہ اس کا لوگ دیتے تھے انڈا باتل میں جیسے چلا گیا آج کل بھی لوگ ایسے کرتب دکھاتے ہیں اور ہم لوگ سورہ فلق رکھنے والے سورہ ناس رکھنے والے سورہ بقعہ رکھنے والے اور آمن الرسول رکھنے والے سورہ آیت القرصی رکھنے والے ان خبیصوں کی شبدہ بازیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں حج بھی ہوتا ہے بوتل میں آپ کے سامنے پانی کا رنگ چینج کر دیں گے آپ کہیں وہاں آپ اس کے قائل ہو جائیں بدا نہیں اس کے پاس اور بھی کوئی بڑی چیزیں ہوئیں آپ آنکھ بند کریں آپ کی آنکھ کہیں گے آپ آنکھ کھلو آپ دیکھیں کہ تو دھویں دھویں سامنے ہوگا یہ ولی اللہ علیہ کی دلیل ہے کمیس آپ اکثر دیکھا ہوگا آپ جاتے ہو تو وہ کہتے ہیں ہم کمیس کو ماپیں گے اگر آپ کے اوپر جادو ہے تو وہ پہلے کمیس کو ماپتہ پوری ہوتی ہے دوسری بار جب ماپتہ ہے تو وہ چھوٹی ہو جاتی ہے ایک جگہ سے تو کہتا ہے تم بے جادو ہے جبکہ وہ اس کی انگلیوں کا ٹرک ہوتا آپ اس کی انگلیوں کو گھر سے دیکھا کیجئے ہاتھ میں کسطوری لگا کر ہاتھ دونا لو باقی پھر وہ بندے رکھیے سوگی نہیں خوشبوہ آ رہی ہے وہاں کیا بات ہے تو حضرت جب باتھروم سے نکلتے ہیں ریسٹ روم یوز کر کے پھر اس وقت کیا حالت ہو دی مسلمانوں یہ سب چھوڑ دو یہ دیکھا کرو یہ بندہ تحجد پڑتا ہے یہ شراغ پڑتا ہے نماز پڑتا ہے یہ کرامت ہے تحجد پڑنا کرامت ہے شراغ چاش پڑنا کرامت ہے روزانہ صلات و تصویح پڑنا یہ کرامت ہے باتل میں انڈا تو میں بھی داخل کر دوں بدا نہیں اس کے علاوہ کتنے چیزیں منے سے کی مسلمانوں جب تم علم دیکھو گے جب تم کردار دیکھو گے پھر تمہیں سچے لوگ مریں گے تو یہ کیا کرتا تھا مسالمات القضاء اسی طرح یہ اس نے شومدہ بازییں سیکھی ہوئی تھی تو وہ اپنے حلقے کو اس نے وسیع کر لیا نبی مجمع میں جا کے تبلیح کرتا ہے مداری نہیں کرتا خود سے موجزہ دکھانے کا عشبین نہیں ہوتا وہ موجزہ تب دکھاتا ہے جب کوئی توحید کو چیلنج کرتا ہے وہ موجزہ بھی اسباب کے بغیر ہوگا نبی سیکھنے کے لیے کہیں نہیں جاتا دیکھنے کے لیے جاتا ہے ورنہ جس کے بعد سیکھنے کے لیے گیا ہم اس کو کیوں نبی مان لے مسالمت القضاء نے تو زندگی کا ایک حصہ سفر میں گزارا ہے تو معلوم ہوا یہ نبوت کے بارے میں خبر تو رکھتا تھا نبی نہیں تھا اس لیے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے مذہب میں سیاست اور سیاست میں مذہب کو مکس کرتا تھا سیاست حکمرانی نہیں ہوتی سیاست میں فراڈ لگانا اب اس معنی میں یہ استعمال ہو جب کامی لوگ جمع ہو گئے تو آپ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا اس نے مدینہ آنے کے لیے اور باخبر رہنے کے لیے دوسری شادی مدینہ میں کی کہیے ساہ بنت حارس اس عورت سے اولاد تو نہیں ہوئی مگر مدینہ کے حالات سے بار خبر رہنے کا رستہ کھل گیا اس کے لیے خفیہ طور پر تو یہ کئی بار مدینہ آیا ہمارے مورخ کے کلم نے اس وقت لکھا جب اپنے قبیلہ کے وفد کے ساتھ یہ مدینہ آیا ہے مسائل حمد القزام کا قبیلہ تھا حنیفہ یہ بڑا طاقتور امیر پرعصر قبیلہ تھا اور زیادہ تر کریشن تھے اس میں عرب میں اناج یمامہ سے ہی جاتا تھا اور اناج پہ ان کا کنٹرول تھا آپ سن کر ہیران ہوں گے ایک کتاب ہے دسانکنگ ریفارم اینڈ ریپریشن ان سعودی عربیہ آکسفورد یونیورسٹری پیج نمبر دو سو یہ ذرا چیک کیجئے گا یہ لکھ رہا ہے کہ مجودہ ملک سعودی عرب کے حکمران بھی مسائل مطلق قزام کے خاندان سے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ریاض کو ہی دار الحکومت بنایا ریاض ان تمام علاقوں کا مجموعہ ہے جو کسی نہ کسی دور میں محمد اور آل محمد کی دشمنی میں افرادی قوت مہیا کرتے تھے یہ ریاض کیپیٹل جس کو بنائی اسی کے گرد ہیں سارے علاقے یہ حضور کے دیوانے ہوتے تو مدینہ کو کیپیٹل بناتے مکہ کو کیپیٹل بناتے ریاض کو کیوں بناتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام کے خلاف لڑنے کی وجہ سے قبیلہ عنیفہ پہ گورمنٹ میں پبندی لگا دی تھی حضرت عمر نے پبندی اٹھا دی اور کوفہ میں ان کو عباد کیا مگر انہوں نے دشمنی دکھائی حضرت علی کے دور تک یہ گورمنٹ میں آ چکے تھے انہوں نے حضرت علی کے خلاف جماعت بنا لڑی وہ خارجی وہ یہی قبیلے والے تھے سارے جو مولا علی کے خلاف تھے اکثر یہ دن کی تھی اس تحریک کو افرادی اور خوراکی مدد یہی قبیلہ مسلمہ تلقظام کا وہی مدد دیتا تھا ہیلپ کرتا تھا انہوں نے حضرت علی کو شہید کروایا حضرت امیر معاویہ کے دور میں ان کے دو لیڈر تھے اور اس دور میں خارجیت کا لیڈر نجدہ بن عامر تھا اور یہ قبیلہ حنیفہ سے تھا خارجی تحریک کا نام نجدت بھی رہا ہے نجدت بھی رہا ہے خارجی تحریک جنہوں نے مولا علی کو شہید کریا جنہوں نے مولا علی کو کفر بھی کہا نجدت محمد بن عبدالوہب نجدی نے بھی اپنی تحریک وہابیت کے لیے اسی قبیلے جب پاس مدد کے لیے گیا تھا سب سے پہلے اب آپ کو یاد آ لیا ہوگا کہ جب یہ کامیاب ہوا تو سب سے پہلے اس نے جنگ یمامہ کا شہید ہیرو زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار جو وہاں تھا وہ اس نے گرایا تھا کیونکہ انہوں نے بڑے بندے مارے تھے اس قبیلے کے اور وہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے تھے کچھ بات سمجھ بھی آئی آپ کو قبیلہ حنیفہ کی فطرت کچھ سمجھ بھی آئی ہے تو اس قبیلے کو معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت بڑھ گئی ہے تو یمامہ سے بھی قبیلہ حنیفہ کا وفد آیا اس وفد کے بندے آئے پہ کتنے بندے آئے ایک نے لکھا سترہ ایک نے لکھا بارہ طبقات ابن سعید نے چکری ختم کیا انہوں نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا جو انیس تک چلتا ہے بدا بدا تو عشر اللہ کے روح تو اس وفد میں مسیلیمت القذاب بھی قبیلے کے ساتھ ہی آیا اور وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ آیا تھا یہ وفد مدینہ میں معاص بن افرا کے گھر ٹھہرا یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی زوجات کا یہ ساب انتہار اس کے گھر ہی ٹھہرا وفد بھی وہیں ٹھہرا اور وفد والے اس کو بڑے احترام کے ساتھ لائے تھے کتابوں میں لے لکھتے ہیں یہ بڑے احترام کے ساتھ لائے تھے کپڑوں میں لپیٹ کے لائے تھے اور قبیلہ حنیفہ جس کی عزت کرتے تھے اس کو وہ کپڑوں میں لپیٹتے تھے میں کہہ نہیں یہ بات نہیں ہے اس کی عمر اس وقت ایک سو چانس سال تھی بڑھا تھا اس لیے اس کو پروٹیکشن زیادہ دی ہوگی انہوں نے قبیلے والوں نے یہ کہا کہ جناب ہمارے ساتھ مسلمہ بھی آیا ہے لیکن وہ سمان کے پاس ہے یہ کیسے ہو سکتا کہ جو سب سے بڑی عمر کا ہے وہ سمان کے پاس ہے جبکہ عرب کا یہ دستور ہے جائے جا کے عرب اسٹری پڑھ لیتی عرب کا دستور ہے جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس کو سمان کے پاس چھوٹا جاتا ہے یہ مسلمہ تلک کذاب ایک سو انچاس سال کا ہے یہ کیوں وہاں ہے یہ خاص وجہ سے وہاں رو گیا تھا حضور کے پاس نہیں آیا اس کے کافلے والے آئے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بائد کی یہ کیوں نہیں آیا جب یمامہ سے یہ چلا ہے یہاں آ کر کیوں نہیں آ رہا آگئے حضور کے پاس اگر یہ آپ سے سب کے سامنے ملتا ہے تو پھر بات بدلنے کے چانسز ختم ہو جاتا ہے تنہائی میں ملے تو یہ خبیص شخص اپنی مرضی کا جھوٹ گھڑے گا اور اس لئے آسانی ہوگی اس نے یہی کریا قبیلہ والوں کو بھیج دیا خود نہیں گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا معلوم ہوا تو آپ اسے بھی دعوت اسلام دینے معاذ بن افرا کے گھر گئے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویہ حضور کے سامنے کیا تھا اور ایک لاکھ فوج لے کر مدینہ آیا تھا اللہ واہ بھئی واہ بندہ بے شرم ہو جائے تو جتا مرضی جھوٹ بولے ایک لاکھ فوج لے کر آیا تھا جب جماعت کا بڑائی جھوٹ بولتا ہو تو چھوٹوں کو بولنے میں کیا شرم ہے وہ تو تمہیں کوئی نہ کوئی دلیل دے دے گا کہ جھوٹ بولو اسلام کے لئے جھوٹ بولنا جائز ہے اور بھائی لانات اللہ حیلال قاذبین قرآن کہہ رہا ہے اسلام کہہ رہا ہے تو یہ بولا کر کے میری جماعت کے لئے جھوٹ بولنا جائز ہے یہ بولا کرو ان کو یہ کہا کرو یہ کیونکہ تھی اسلام اپنی جماعت کو اسلام کیوں کہہ رہے ہو وہ کوئی جماعت لے کر نہیں آیا تھا ٹوٹل اس کے قبیلے کے آدمی تھے وہ بھی سترہ انیس تک لگا لو حملہ کرنے نہیں آیا یہ تو حجت الودان کے بعد کا واقع ہے بھائی حملہ کرنے آیا ہوتا ہے اس کو رگڑا لگا کے رکھ دیتے بانکی باتیں کرتا رہا ہو مرزا قادیانی کی طرح پہلے کچھ بن گیا یہ گر گیا وہ کر گیا وہ کر گیا اس کے اوپر تو حکم نہیں لگائیں گے حکم تو تب لگائیں گے نا کہ جب وہ بولے تو دیکھئے یہ سارا چکر ملوں میں کیوں چلا رہے ہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ثابت ہو جائے کہ نبوت کا دعویٰ کرنا جو ہے یہ جرم ہے وہ ایسے چکر دے رہے ہیں آپ کو نہ وہ ایک لاکھ بندہ لے کر آیا نہ اس نے حضور کے سامنے دعویٰ نبوت کیا ہے اور جب تک کوئی اعلانی یا نبوت کا دعویٰ نہ کرے تب تک حکم لاغو نہیں ہوگا اب آپ سنتے جائیں میں چند حدیث آپ کو سنا دوں تو فیصلہ آپ نے کر رہا ہے تو اب ماشاءاللہ میرے لسنرز جو ہیں وہ نہیں ہے کہ ایک منٹ کی دو منٹ کی ان کو لیکچر دیا جائے یہ بات کو بڑے دھیان سے آپ سنتے ہیں ایک سو اسی ہو گئے ہیں جناب تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اب آپ پی ایش ڈی کی کلاس میں ہیں میں نیچے ہوں لیکن آپ ماشاءاللہ بلندہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا حال پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا یہ اب وہ طلابہ غور سے میرا جملہ سنیں اس پہ میرا بھرا ٹائم لگتا ہے جناب جو خطیب ہیں کیونکہ ان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی جواب دینا پڑے گا تو میں آپ کا ٹائم بچا رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا حال پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور آپ کو معلوم تھا کہ آپ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یعنی جنگ ایمامہ میں آپ نے اشارتاً فرما دیا اس کے آنے سے پہلے حضور نے ایک خواب دیکھا تھا لیکن خواب کے اوپر آدمی کی اپنی تحقیق وہ چاہے سچی بھی ہو تو جج فیصلہ اسی وقت دے گا جب سامنے چیز واضح ہو جائے گی آدمی صاحب واضح ہو جائے گی قتل کا مسئلہ ہمارے اسلام کے اندر بڑا نازک مسئلہ ہے تھوڑا سا بھی شک پڑ جائے نا تو قتل کی سزا کینسل ہو جاتی ہے لیکن جب ثابت ہونا تھا تب کے لیے آرڈر پہلے سے جاری فرما دیا طلبہ بہت دھیان سے سنیئے یہ آپ کو کبھی بہت پسائے گا حضور کو پہلے سے اس کا پتا تھا سنیئے بحاری شریف کتاب المغازی حدیث نمبر چارزار تین سو چوہتر ابن عباس کو حضرت بہرہ نے بتایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا بینا انا نائم رئیت فی یدی سیوارین من زہب فاہم من شانہما فاوہی علی فی المنام ان انفخہما فنفختہما فطارا فاوولتہما کذا بین یخرجان بابی اہدہما الانسیو والاہرو موسائی دیما حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خواب دیکھا ہوں میں نید میں ہوں میں نے اپنے بازو میں سونے کے دو کنگن دیکھے سیوارین من زہبین سونے کے دو کنگن دیکھے فاہم من شانہما مجھے ان کو دیکھ کر بڑا دھوک ہوا فاوہی علیہ فی المنام میں خواب ہی کہ اندر میرے اوپر وحی ہوئی کہ انہیں پھونک مارو دونوں کو فنفختہما میں نے دونوں کو پھونک ماری وہ اڑ گئے تو میں نے دو کنگن کی تابیر کی کہ اشارہ ہے دو جھوٹے جو میرے بات خروج کریں گے ایک اسود الانسی ہے دوسرا مسائلما ہے آپ نے اسود انسی کا نام پہلے لیا وہ مرابی پہلے اور مسائلما کا نام دوسرے نمبر پہ لیا وہ مرابی اس کے بعد کتے کی موت مسائلما اور اسود انسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری ایام میں پر پھلائے پرواز آپ کے بالکل وسال کے قریب اور بعد میں شروع کی ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا کہ ان دونوں کا حال کیا ہوگا سنیے ہندران آپ نے فرما دیا کہ ان کا حال کیا ہوگا وہ نبی ہے جج ہے جب مرضی جو ہے وہ اپلائی کروائے اپنا حکم ابھی نہیں کروائے اس کی حکمت فونک مار کے اڑا دیئے کچھ تھوڑی فونک سے بجھ جاتے ہیں کچھ کو فونک ذرا تیز مارنی پڑتی ہے تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جھوٹوں کی تظلیل کی ہے تصدیق نہیں کی ساری بات سن کے پھر بولیے گا اور وہ خوش نہ ہوں جو اپنے چینل پہ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے کوئی سزا تو نہیں دی تو بھئی سزا نہیں دی حکم سنا گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا معلوم ہوا تو آپ اس کی طرف گئے آپ نے حدیث سننی کہ حضور کو پہلے سے پتا تھا تو آپ نے فونگ مار کے اڑا دیا اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چونکہ قبیلے کا سردار بھی ہے اصل الرسوخ والا ہے اور آپ تو حریص ہیں تبلیغ پچھا جہاں ہی آئیے تھا وہاں گئے ان کے گھر جب گئے اب میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں بہاری شریف حدیث نمبر جو ہے وہ چار ہزار تیم سو تیہتر کتاب المغازی میں ہے نافع بن جبیر ابن عباس سے بیان کرتے ہیں قادمہ مسیلیمت القذاب علیہ وآلہ وسلم یعنی حضور کے دور میں آیا ہے یعنی حجت الودا کے بعد آیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حجت الودا کے بعد حجت الودا کے بعد ملنے کے لئے آیا ہے اپنے قوم کے بہت سارے بندے لے کر عورتیں بیچ میں جو ہیں وہ کم ہیں لکھ نہیں ہیں کیوں؟ اس لیے کہ باقی ہمیں مل جاتی ہے سترہ ہے یا بارہ ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر محمد مصطفیٰ اپنے بعد مجھے خلافت دے دیں تو میں ان کی پیر بھی کروں گا میں باید کرتا ہوں فَاقْوَلَ الْيْهِ رَسُولَ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف گئے وَمَعَاُ سَابِتُ بْنُ قَيْسٍ بِن شَمَّاسِ سَابِتُ بِنْ قَيْسِ خطیبِ رَسُولِ آپ کے ساتھ وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کِتَعَتُو جَرِيدٍ خجور کے درخت کی شاہ آپ کے ہاتھ میں حَتَّا وَاقَفَ عَلَى مُسَائِلِ مَا فِي اَسْحَابِهِ اب یہ صحابے ہی سے مراد حضور پاک حضور پاک کا کالیمہ جنہوں نے پڑھا تھا وہ یا اس کے ساتھ ہی اب وہاں کھڑے ہوئے اب اس کی عمر کتنی ہے ایک سو انچاس سال یہ یاد رہے ہیں آپ کو ایک سو انچاس سال اس کی عمر ہے کیا کیا رہا ہے کہ مجھے اپنے بعد خلیفہ مقرر کر لو حضور کے سامنے واضح الفاظ استعمال نہیں کر رہی ہے تو جب واضح الفاظ استعمال نہیں کر رہا ہے تو جا جا آڈر اس وقت کیا دے ایک سو انچاس سال اس کی عمر ہے فَقَالَ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیا دے رہے ہیں فَقَالَ لَوْ سَعَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطَعْتَ اگر تو مجھ سے یہ شاخ بھی مانگے نا مَا عَتَيْتُ قَحَا میں نہ تجھے دوں وَلَن تَعْدُوَ عَمَرَ اللَّهِ فِيْكَا وَلَئِنْ عَدْ بَرْتَ لَيَاكِرَنَّكَ اللَّهِ وَإِنِّي لَعْرَاكَ الَّذِي اُرِیتُ فِيهِ مَا رَعِيتُ آپ نے فرمایا اگر تو مجھ سے شاخ مانگے شاخ کا ٹکڑا مانگے تو میں یہ بھی تجھے نہ دوں تو میں وہ کوئی شاخ مانگ رہا تھا آپ سے نہیں اس جملے پہ گور کی جئے وہ شاخ تو آپ سے مانگی نہیں رہا وہ آپ تو بھئی اونٹ کے اونٹ دے دیتے ہیں خیرات میں سمان سے لدے ہوئے یہ کیا چیز ہے تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ذرہ برابر بھی خلافت تُو طلب کرتا یا خلافت میں حصہ طلب کرتا تیرے لیے وہ بھی نہیں ہے تو تُو اللہ کے عمر کو ٹال نہیں سکتا اب ذرا جملے سن دے گئے گا تو اللہ کی عمر کو ٹال نہیں سکتا تو تباہ ہو کے رہے گا مطلب ہی اور اگر تُو دین اسلام کی طرف مڑا نہیں تو اللہ تمہیں تباہ کر دے گا اور تُو وہی ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے اور فرمایا حاضر صحابتن یجیبو کانی آپ اس کو چھوڑ دیں چلے گے فرما لگے یہ میری طرف سے تیری تسلی کریں گے سمان صالحہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے گا یہ مدینہ آیا قبیلہ کے بندے تھے فوج نہیں تھی فوج لے کے آتا تو لڑائی کا تذکرہ ہوتا وہ بندے سارے مسلمان ہوئے یہ حضور کے باس نہیں آیا جسمانی طاقت اور شیطانی رکاوٹ کی وجہ سے یہ کل کا عظیم فتنہ تھا اس لیے حضور خود چلے گئے اس کے گول مول مطالبے کا واضح جواب دیا کہ میرے بات تمہارے لیے میری طرف سے کوئی حصہ نہیں ہے وہ نہ سیاست میں نہ روحانیت میں کوئی حصہ نہیں شاک برابر بھی یہ ختم نبوت کا مسئلہ اسے سمجھایا اسے قتل کیوں نہیں کروایا اسی وقت یہ لوگوں کا تقاضہ ہے کہ اسی وقت اس کو قتل کر دیتے ایک سو انچاس سال اس کی عمر ہے اسی وقت قتل کر دیتے اس وقت کے حالات میں رہنے والا بخوبی سمجھتا ہے کہ ان ماہ میں اسلامی حکومت اور اسلامی احکامات کی ان مراہم لے تھے اور اس نے حضور کے سامنے یہ نہیں کہا کہ میں رسول ہوں جناب جن کو یہ بڑا شوق ہے کہ حضور نے اس وقت کیوں نہیں قتل گیا اس نے حضور کے سامنے یہ کہا نہیں کہ میں رسول ہوں وہ بات کو گول مول کر رہا ہے جج جو ہوتا ہے نا وہ گول مول بات پر اسلام کے اندر بھی شک ہو جائے تو قتل کی حکم اسی وقت آئے جاتا ہے چار گواہ ہوتے ہیں نا چار گواہ پہ بنیاد میں تم قتل کرتے ہو نا اس میں سے ایک گواہ پھر گیا این سنگسار کے ٹائم پھر گیا تو چھوٹا مسئلہ نہیں قتل ہمارے ہاں انسان اس وقت ہوگا قتل جب ساری چیزیں واضح ہو جائے اس نے حضور کے سامنے نہیں کہا کہ میں رسول ہوں اس نے حضور کے سامنے نہیں کہا میرے اوپر جبریل آتے ہیں اس نے حضور کے سامنے نہیں کہا مجھ پہ بھی آتی ہے تو حکامات کیوں لگائیں بتلا لیکن دیئے آپ نے یہ آپ کا علم غیب ہے تو دوسروں کے خیالات کو مٹانے کے لئے اپنا خطیب وہاں مقرر کر دی تاکہ اگر کچھ رہا گیا تو یہ تسلیح کر کے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس کا اقرار اظہار اعلان پہنچا تو پھر آڈر سن لو اب سب لوگ طلبہ غور سے سنیے یہ باتیں بڑی جو ہے میرے لئے تو بہت امپورڈنڈ ہیں یہ بڑا آج کل ہر آدمی لگا ہوا ہے تو حضور نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے اس نے نبوت کا دعویٰ حضور کے سامنے کیے ہی نہیں ہے اور جب اس نے کرنا تھا تب کے لئے حکامات جاری ہو گئے اب یہ میری دلیل بڑے غور سے سنیے گا آپ لوگ مسائلمت القذاب نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ آخری ایام ہے اپنے دو قاسد بھیج دیا اب اس نے اعلانیاں اعلان اس کو خبر ملتی رہتی تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بہت نحیف ہو گئے اب آپ کا وقت ہے اس طرف جانا ہے تو اس نے دو قاسد بھیجے اور وہ خط لے کر آئے دسی جنگ کے آخری میں ہوا ہے دیکھا اب آیا ہے یہ سامنے اس نے ظہر کیا مِمْ مَسْلَمَةَ رَسُولِ اللَّهِ الْا مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَا اِنِّي اُتِیتُ الْأَمْرَ مَاكَ فَلَقَ نِصْفُ الْأَرْدِ وَلِي نِصْفُهَا فَلَقَ نِصْفُ الْأَرْدِ وَلِي نِصْفُهَا وَلَكِنَا قُرَيشن قَوْمًا نِجَزْ لِمُو لیڈر اس نے بھیجا اب وہ جو لیڈر لے کر آئے ہیں دو آدمی اب ان دو بندوں کے بارے میں سن لیجی جا ابن نواحہ وَابْنُ اُسْال رَسُولَ مُسْلَمَةَ اِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جب یہ خد دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا اتش حدانِ انی رسول اللہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کے رسول ہوں تو قَالا دونوں نے کہا نَا شَهَدُ أَنَّا مُسْلَمَةَ رَسُولُ اللَّهِ ہم گواہی دیتے ہیں جو مسلمہ اللہ کا رسول ہے کوئی اور بات نہیں ہوئی انہوں نے کوئی کچھ نہیں کہا اب سرکار کا ذرا جملہ سن لیجی فَقَالا النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم آمنتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ پہلے آپ نے یہ قرار کیا بھائی میں تو جو اللہ نے رسول بھیجے ہیں ان کو مانتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے یہ فرمایا کہ اگر میں ہوتا سفیروں کو قتل کرنے والا وہ یہ جگہ ہے اگر سفیروں کو قتل کرنا صحیح ہوتا تو لَقَتَلْ تُقُمَا میں تم دونوں کو قتل کر دیتا اب جناب وہ جو پیسے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذرا اتنی بات مجھے بتا دیں کہ جو یہ دلیل دے رہے ہیں کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو حضور اس کو قتل نہیں کرتے یہ کیا ہے ان دونوں کو قتل کس وجہ سے کیا جا رہا ہے اور چھوڑا کس وجہ سے جا رہا ہے یہ حدیث آپ کو مسند امام احمد میں نصائی شریف میں اور مسند ابود اعطیالسی دو سو اٹالیس اور مسند ابن ابھی شہبہ ایک سو چھہتر کچھ الفاظ آگے پیچھے ہونے کے ساتھ ان قدب میں محفوم جو ہے وہ یہی ملے گا عبداللہ بن مسعود جو ہے نا وہ پاس بیٹھے ہوئے تھے جب یہ دونوں آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائلہ کے مسائلہ کے دونوں سفیروں سے پجھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ مسائلہ اللہ کا رسول ہے پہلے تو حضور نے اپنی براد کا اظہار کیا کہ میں اسے رسول نہیں مانتا پھر فرمایا اگر سفیروں کا قتل صحیح ہوتا تو میں تم کو قتل کر دیتا آپ تمام مسلمانوں سے سوال ہے کہ اب بھی آپ کو ضرورت ہے پوچھنے کی کہ ختم نبوت کا مسئلہ کتنا اہم ہے ان کی سزا قتل کس وجہ سے تجویز کی کیونکہ وہ ختم نبوت کے قائل نہیں تھے حضور کے بعد ایک اور کو رسول مان رہے تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری اجام ہے آپ نے حکم صحابہ کو سنا بھی دیا اور لَقَتَلْ تُقُمْ ماں کہہ کر سمجھا بھی دیا کہ صحابہ نے حضور کی منشاہ اور حضور کے حکم پر عمل کیا اور جس نے نبوت کا دعویٰ کیا یا حضور کے بعد کسی کو نبی مانا اس کو مار دیا اب میں آپ کو بات بتانے لگا یہ عبداللہ ابن مسود بیٹھے ہوئے تھے جب یہ دونوں بندے آئے تھے تو حضور نے ان کو نہیں مارا وقت گزرتا گیا یہ گورنرِ کوفہ بن گئے استادِ کوفہ بن گئے جج کوفہ کے جج بن گئے تو اسی بندے اسی بندے یہ جس کو حضور نے فرمایا تھا کہ میں تم دونوں کو قتل کر دیتا ان میں سے ایک تو مر گیا تھا پہلے یہ عبداللہ بن النباحہ کا کیس آپ کے پاس آیا اب ذرا سن لیجی گا دیکھئے جنگِ یمامہ تو آپ جا کے کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں اس کے لئے آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی اور میں نے آسان کر دی مسند ابن ابھی شہبہ سبح 133 حدیث 176 دارمی شریف باب فی نہیے ان قتل رسول ابن معیز سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں گھوڑا چرانے کے لئے گیا فجر کے وقت میں گھوڑا چرانے کے لئے بار گیا تو میں قبیلہ حنیفہ یعنی مسیلمہ کے قبیلے کی مسجد کے قریب سے گزرا تو میں نے سنا وہ اقرار کر رہے تھے کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے مہین عبداللہ ابن مسعود کے پاس واپس آیا اور ان نے بتایا کہ بھائی وہ وہ تو فجر کے وقت میں اندھیرے میں گیا ہوں تو وہ تو اقرار کر رہے ہیں مسیلمہ اللہ کا رسول ہے آپ نے فورا فوج بھیجی کیونکہ آپ گورنر تھے تو یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے یہ یادہ کی آپ گئے فوج کو فورا بھیج دیا وہ جا کر ساروں کو گرفتار کر کے لے آئے آپ نے پھر سب سے پوچھا ختم نبوت کا اقرار کرتے ہو یا حضور کے بعد کسی اور رسول کو مانتے ہو انہوں نے کہا جی غلطی ہو گئی ہے ہم توبہ کرتے ہیں آپ نے سم کو چھوڑ دیا عبداللہ بن النباحہ کو فرمایا بھیجا آر رہے دیا اس کو قتل کر دیا جا لوگوں نے پوچھا آپ نے باقیوں کو چھوڑ دیا اس کا کیوں سر اڑا رہے ہیں پھر آپ نے وہ ساری حدیث سنائی جو میں آپ کو سنا چکا کہ جا ابن النباحہ وابن عسال تو آپ فرمانے لگے یہ مجھے کھٹکتا تھا تب کا تب کا کھٹکتا تھا حضور نے تو اس لیے اس کو قتل نہ کیا کہ یہ سفیر ہے مگر اب یہ سفیر نہیں ہے اس لیے میں نے اس کے قتل کا آرڈر دے دیا اس نے نبی کے سامنے باٹھ کر کسی اور کو رسول تسلیم کیا کہ اس صحابی نے پھر وَاَمَرَبِ مَسْجِدِهِمْ فَحُدِمَا فرمایا کہ وہ جس مسجد میں یہ نماز پڑھ رہے تھے اور کسی دوسرے رسول کا اقرار کر رہے تھے وہ گرا دو گرا دی گئی کیونکہ آپ گورنر تھے گورنمنٹ آپ کی تھی تو اس حساب سے آپ نے پھر حکم دی تو مسلمانوں کچھ سمجھ آئیے آپ کو کہ جب حضور کے سامنے اقرار آ گیا تو پھر آپ کا آرڈر کیا ہے وہ جب آیا تھا ایک سو انچاس سال کی عمر میں تو اس نے یہ رسول ہونے کا اقرار نہیں کیا تھا بار کرتا ہو تو کرتا ہو حضور کو تو جب گواہ ملیں گے تب جج کی حسیے سے آپ پھر آرڈر جاری کریں گے اور پھر یاد رکھو میں آپ کو ایک بات بتانے لگوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے فرما دیا تھا اور حکم بھی بتلا چکے تھے الرحیق المختوم کتاب کا نام ہے سوائز کا تین سو اٹھائیس ہے آپ نے فرمایا یمامہ سے قذاب نبوت کا دعوے دار اٹھے گا اور میرے بعد قتل کر دیا جائے گا اٹھے گا میرے بعد قتل کر دیا جائے گا ارز کی یا رسول اللہ فقالہ قائل ہون کون قتل کرے گا یا رسول اللہ انتاوہ صحابوں کا تم اور تمہارے صحابی بات سمجھ میں آگئی حضرت تو مسائلما کی ملاقات ہوئی سن رہی آپ نے اس نے بعد میں خلافت مانگی آپ نے نہیں دی واپس جا کر اس بندے نے لیٹر بھیجا اس میں خود کو رسول لکھا اس وقت پھر حضور نے آرڈر جاری کر دیا ان کے لئے آرڈر کیا تھا وہ پہلے سے حضور صحابہ کو بتاتے گئے ہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری ایام ہے اس کی عمر ایک سو انچار سال چاندی مہینوں کے بعد صحابہ کرام نے پھر حکم پورا کر دیا لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو وقت دیا آپ نے اس کی طرف لیٹر لکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قاسد بن کر گئے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ اس نے کہا آپ جب قاسد حضور کا پہنچا تو انہوں نے کہا قید کر دو دوسرے دن دربار میں پیش گیا عبارت پڑی گئی اس خط میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی باتوں کو ظاہر فرما گئی پہلی بات تو یہ ہے کہ تُو جھوٹا ہے دوسری بات تو ایمان سے خارج ہے ہدایت پہ نہیں اس لئے سلام اللہ من اتبال ہدا اور تیری آقبت خراب ہوگی والآقبت للمتاقیم اور تُو جاہل مطلق ہے دوسرے دن دربار لگا خط پڑا گیا یہ غزبناک ہو گیا خط جو ہے پوچھتا ہے کیا محمد اللہ کی رسول ہیں آپ نے کہا ہاں وہ اللہ کے سچے رسول ہیں پھر پوچھتا ہے میں اللہ کے رسول ہوں آپ نے مزاکن فرمایا میرے کام تیری آواز سننے سے کاسر ہے اس نے تین بار اپنے بارے میں پوچھا کہ میں اللہ کے رسول ہوں تو تین بار آپ نے کہا میرے کام تیری بات سننے سے کاسر ہے اس نے مجموع میں جلاد کو بلایا جلاد کو حکم دیا کہ یہ جب نہیں کہے اس کا ایک عضو کٹ دو اور پھر موچھو مسالمہ اللہ کے رسول ہے یہ بولے نہیں ایک اور عضو کٹ دو زندہ انسان اور صفیق یہ نبی ہے طرف دارو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے کاسدوں کو چھوڑ دیا تھا حالانکہ اس نے حق کے خلاف بولا تھا ان کی زبان کٹ دی گئی ہاتھ کٹے گئے کان کٹے گئے پاؤں کٹے گئے آپ اپنے سر کے اشارے سے بھی کہتے رہے تھے نہیں تو رسول نہیں ختم نبوت کے اوپر پورے عضا کٹوا دی گئی پھر ان کی گردن جو ہے وہ کٹ دی گئی تو ختم نبوت کے عقیدے پہ حضرت حبیب بن زیاد انساری رضی اللہ تعالیٰ انہوں اتنے پکے تھے کہ چالیس ہزار افراند کے بادشاہ کے سامنے حضور کو آخری نبی ہی مانا جلاد نے آپ کو ٹکڑوں میں کٹ دیا حضور کو خبر ملی آپ غزبناک ہوئے حملے کا ارادہ فرما لیا لیکن طبیعت آپ کی کمزور ہوتی جائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سے تمام مشورہ آپ نے کر لیا تھا مگر آپ دنیا سے رخصد ہو گئے دوری اور بے خبری سے فیدہ اٹھاتے اس نے مشہور کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نبوت میں شریک کر لیا ہے خفیہ طور پر جسے جسے قریب دیکھتا تھا وہ تنہائی میں مجھے انہوں نے کہا تھا قبیلہ حنیفہ کو کٹھا کیا قبیلہ تمیم کو کٹھا کیا نجدیوں کو کٹھا کیا نجد کے لوگ سارے اس کتابیں فرمان ہوئے اب اس نے مقفہ مسجد عبارت بنا کر لوگوں کو سلام اسمانے لگا کہتا ہے یہ وہی اترتی ہے مجھ پر وہ قرآن کی آیات کو چوری کر کے کوئی کہے کہ میرے اوپر وہی اترتی ہے اللہ نہ دب ہے تیرے اوپر اور اعلام کیا کہ اسے اللہ نے فیس اسے اللہ نے قبیلہ حنیفہ کے لیے نبی و رسول بنا کر بھیجا جیسے محمد بن عبداللہ کو قریش کے لیے کیسے ہو سکتا ہے حضور قریش کے لیے تو نبی نہیں ہے حضور تو قیامت تک سب افراد کے لیے نبی بلکہ ساری مخلوق کے لیے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے پھر تشریف لے گئے حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو بچایا آپ ہی کے دور میں مسائل مطلق قذاب نے فل زور پکڑ لیا چند مہینوں کے اندر آپ نے پھر اسے سمجھانے کے لیے الرجال بن انفوہ یہ خوابی ہے لیکن الرحال بھی ہے میں اس کو پسند میں یہ چنائے الرجال بن انفوہ کو بھیجا اس کے باپ کے نام میں بھی اختلاف ہے شخص ایک پلاننگ کے تحت آ کر اس نے کلمہ پڑا دین سیکھنے لگا منافقوں کی طرح خوب عبادت کرنے لگا چہرے پہ ہنسی تک بھی نہیں ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ بڑا ہی زبردست مسلمان ہے حضور سے قرآن پاک نمازیں ساری چیزیں اس نے آخری ایام میں سیکھیں ایک دن یہ صحابہ صفحہ کے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا مطلب کیا اس کا یعنی تم میں سے ایک مندہ جنمی ہے اس نے صحابہ کے ساتھ رہ کر قرآن یاد کر لیا واقعات یاد کیے یہ تھا ہی مسلمان کے قبیلے سے حضرت عبو بکر صدیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بھیجا جا تو جا اللہ تعالی بھی کیا کرم فرماتا ہے چھپی خباستوں کو کبھی اس طرح ظاہر کر دیتا ہے یہ آدمی حضرت عبو بکر صدیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بھیجا کے جاؤ جا کے اسے سمجھاؤ کہ ختم نبوت کاقیدہ اپنا حضور کے بعد کوئی رسول نہیں ہے تو یہ چھوڑ دے کام یہ جو تو کر رہا ہے حضور آخری نبی ہے آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں بنے گا یہ ایمامہ گیا مسلمہ سے ملاقات کی اس نے اس کے اندر قومیت جگہ دی دولت دکھائی یہ اس کے ساتھ مل گیا اور قمیلہ حنیفہ کے افراد کے سامنے اس نے کہا مائن محمد سے خود سنا ہے انہوں نے کہا کہ مسلمہ شریک نبوت ہے اللہ استغفر اللہ یہ تو حضور کی آخری ہے یہاں سے لے کر مسلمہ کے پاس آنے تک مجد نبی میں رہا تھا اس کی گواہی کے بعد بڑی تعداد میں جن میں مسلمانوں کی بھی بہت تعداد تھی وہ اس کے پیروکار بن گئے اس لئے مسلمانوں کوئی تھوڑا سا مانچ کیا اگر وہ خود بھی اے اللہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت پہ ہی مہتتافہ اس بدبخت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت زین بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے انکار ختم نبوت پہ سزا دی یہ اردجال بن انفوا آپ تو پوری جنگ میں اسی کی جستجو میں لگے رہے یہ مجھے ملے آپ نے پھر جنگ یہ ماما میں اس کو پا لیا پھر قدل کر دیا آپ نے اس کو پھر بھی دیکھو حضرت زید بن خطاب آپ نے یہ جب ملا تو آپ نے اس کو پہلے کہا کہ تسلیم کا راقیدہ ختم نبوت صحیح ہے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا بولا نہیں اڑا دیا پھر بعد میں محمد بن عبدالوحاب نجدی نے انہی کا مزار گرایا مزار گرایا کیوں انہوں نے ان کے بڑے بڑے مار دیئے تھے اور سب سے زیادہ سپورٹر محمد بن عبدالوحاب نجدی کے سٹارٹ میں یہی تھے قبیلہ حنیفہ والے اور رجال بن انفوہ کا متقید بننے نے اس کی طاقت کو بہت زیادہ بڑا دیا اس لیے عربی بہر ریخین یہ لکھتے ہیں کہ یہ مسائلما سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوا صحابہ کے لئے تو میں آپ کو بیچ بیچ میں بتاتا جارہا ہوں الگ الگ کر کے ایک ایک کمیٹ کے کلپ بنا کے بندے تو بڑھ جائیں گے لیکن بات پوری نہیں ہوگی اب جس آدمی نے تحقیق کرنی ہے اس کو پورا ایک ہی جگہ پہ چاہیے کچھ بات سمجھ جائے گی اس کا نام اس کا کام اس کا حضور کے پاس آنا وہاں کی گفتگو آپ کے سامنے میں نے واضح کر دی تھا کہ آپ کو کوئی دھوکھا نہ دے پھر اس کے قاسدوں کا آنا پھر اس شخص کا حضور کے سفیر کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دینا ایک ایک عزم کٹا ہوں پھر اس منافق کا جا کے مل جانا اب تو جناب اس کی طاقت بڑھ گئی ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خبر مر رہی ہے اس کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے سجا یہ عورت اس کی مسالمہ طلق قذاب سے شادی ہو گئی سجا جو ہے یہ بنو تغلب قبیلے سے تعلق رکھتی یہ قبیلہ بھی ابتدا میں نجد میں ہی رہتا تھا بعد میں الجزیرت الفراتیہ چلا گیا یہ تو سجا کا فتنہ بھی حقیقت میں نجد ہی سے ہی اٹھا تھا اللہ نے حسن اس کو دیا غلط طرف پھر لگ گئی ہے شاعری کی طرف وقت لگا کر شاعری سیکھی اور جھوڑ بولنے کا فن سیکھا یعنی کہانت حسن شاعری اور کہانت نے اسے باہر نکالا انسان کی فترت وہ چاہتا ہے کہ میری خوبی ہے دوسروں پر ظاہر ہوں باہر نکالا اس عورت کو اب ساکی نے چار دیواری نہ رہی بزاری یعنی پبلک میں آگئی اس نے بنو تمیم کو ساتھ ملا گیا بنو تمیم پھر دیکھو یہ ہم ملے گا لوگوں کی آنکھوں اور کانوں نے آنکھوں سے غوبصورتی کانوں سے آواز شاعری اس کا دیوانہ بنا دیئے لوگوں کو یہ بھی بزہ بن مسائلیمت القذاب کی طرح عیسائی ہی تھی دیکھو اس عورت کی سجا تعداد بڑی کے تو اس نے اپنا ایک موزن رکھ لیا اچھا نکلیں ساری حضور کی اتار رہے ہیں بھئی اتنی دم خام ہے تو کچھ چیز نہیں لے کر آو نا موزن رکھ لیا شاباسو بن ربعی یہ موزن کا نام ہے عجیب آدمی تھا یہ بھی پہلے اسلام لائیا پھر عورت کو نبیہ مان لیا ختم نبوت کا منکر ہوا ہو کر مرتد ہو گیا پھر توبہ کر لی پھر مولا علی کا دشمن ہوا خارجی ہوا اور کتے کی موت مرا ختم نبوت کے مسئلہ سے کھلوار کرنے والا عزت کی موت مر ہی نہیں سکتا اس کو پتہ مارا کس نے مختار سخفی نے اور یہ موزن جو اس نے رکھا ہوا تھا یہ موزن جو ہے ازان جب دیتا تو مجمع میں ازان دیتا تو اعلان کے اشہادو انہ سجاہ نبیت اللہ علیہ عزیلہ پتہ نہیں سجاہ کے دماغ میں کیا آیا یمامہ پہ حملہ کرنے کی ڈھان لی اس نے ساتھ ہی میں وحی بھی بنا دی علیکم بل یمامہ فائنہ دارو اکامہ فائنہ غزوت السرامہ لا تلحکو کم بادہا ملامہ دفو دفیو الحمامہ یعنی کوئی کام کی بات ہے ہی نہیں ہے جو ان کو ضرورت ہوتی تھی اپنے مقصد کے لیے کام کروانے کی تو جس طرح آج لوگ نہیں کہتے ہمیں خواب آیا ہمیں الہام ہوا اور یہ خبیص بول دیتے تھے کہ جی جناب ہمیں وحی آئی ہے تو وہ کذاب وہی کا نام لے دیتے تھے آج کے کذاب جو ہیں وہ نام لے دیتے تھے ہمیں یہ آلہ آیا وہ کچھ بھی نہیں ہوتا انہوں نے خود بنایا ہوتا مسالمہ تل کذاب کو ملوم ہو گیا اس نے ایک خوبصورت خیمہ بنوائے خشبوںوں سے بھر دیا تھا بڑا سمارٹ پیام بھیجا آپ نبیہ ہیں میں نبی ہوں کیوں نہ پہلے ہم گرتگو کر لیں آپس میں وہ راضی ہوگی جو ہی اس کے خیمے میں داخل ہوئی اس نے اس کو ہپنٹائز کر دیا پوچھتی ہیں آپ پہ کوئی ابھی کلام نازل ہوا ہے دونوں جھوٹے ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں اس نے موقع کی مناسبت سے کلام جو ہے ابھی اترا ہے اب ذرا کلام سننا عَلَمْ تَرَانَّ اللَّهَ خَلَقَ النِّسَافْ رَاجًا ٹھیک ہے وَخَلَقَ الرِّجَالَ لَهُنَّ عَزْوَاجًا سُمْحَيُخْرِجُهُ اِذَا شَاعَ اِخْرَاجًا یہ سنکر بڑی میں گواہی دیتی ہوں کہ تم نبی ہو یعنی گیدر کا گواہ کتا خوشبو اپنا اثر کر رہی ہے اس کے اوپر جناب یہ خوشبو باہر قوم انتظار کر رہی ہے کہ اندر کیا مذاکرات چل رہے ہیں وہ بولی کوئی اور کلام نازل ہوا ہے یہ بولی جی ایک اور سناتا ہوں لَقَدْ عَنَا مَلَّهُ عَلَى الْحُبْلَ آخر بیٹھے بیٹھے اس پر بھی کلام نازل ہو گیا جس میں اشارہ تھا میں آپ سے نکاح کرتی ہوں لوجی دونوں نے شادی کر لی یہ آئی تھی حملہ کرنے اچھا ہماکت دیکھو دونوں نے شادی کر لی اور ہماکت دیکھو دونوں عیسائی ہیں اور عیسائی مذہب میں شادی دوسری جائز ہی نہیں اور پادری کے لیے تو ویسے ہی نہیں تو اپنے مذہب کے خلاف کر رہے ہیں کیونکہ مسیلمت القذاب کی یہ تیسری شادی ہے انہوں نے خلوت میں تین دن گزار دی واپس لشکر میں گئی تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا بولی ہم نے ان سے جنگ نہیں کر سکتے وہ نبی ہیں اور ہم نے شادی کر لی وہ بولے تو حق مہر کیا ٹھارا تمہارا شادی تو ہوگی کیونکہ اور اب حق مہر جو ہوتا نا وہ نہیں بولتے ولیمہ بول جائیں گے یہ نہیں بول سکتے یہ خشبووں میں اتنی ڈوبی کہ حق مہر بول گئی واپس گئے پوچھا میرا حق مہر وہ بڑا شاتر تھا اس نے ایک اور سکسر مارا اوپر سے بولا کہا لگا دو نمازیں آپ کے قبیلے کو معاف کی عشاء اور فجر آج بھی کچھ لوگ ہیں جو مسیلمت القذاب کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جمال علی الحلاق بغدادی نے ایک سو چورانوے صفحات پہ مشتمل عربی میں مسلمت الحنفی کراہتو فی تاریخ محرم پوری کتاب کے اندر اس کا دفاع کیا ہے مجھے کچھ عجیب سا لگا میں کہی جمال علی ہو کے طرف داری اسے ملون کی کر رہا ہے کوئی چک تو کروں میں جستجید کروں کہ ایسا آدمی ہے تو اس کے گھر کا رہنسین اتنا عجیب کیسے لگا جیسے آج کا جدید کوئی امریکن عیسائی فیملی ہو کتہ رکھا ہوا ہے میں سمجھ گیا مسلمت القذاب کا یہ طرف دار کیوں ہے قبیلہ حنیفہ نے تو علی کے قاتلوں کا ساتھ دیا تھا دشمنوں سے دوستی کیوں جمال علی تو علی ہے تو دشمنوں سے دوستی کیوں یہ اپنی کتاب کے صفحہ ایک سو چالیس پہ یوں دفاع کرتا ہے کہ مسیلمہ اگر مسیلمہ نے دو نمازیں معاف کی ہیں تو حضور نے بھی تو فضالت اللہیسی کو معاف کی تھی یہ اصل کام ہوتا ہے ڈسکس جو آپ کے ساتھ کرتا ہوں ہسٹری تو آپ جا کے کہیں بھی پڑھ سکتا ہوں اس نے کہا کہ فضالت اللہیسی کو بھی تو نمازیں معاف کی تھی اب ذرا حدیث سنو لو کیونکہ گفتگو جو ہیں وہ آدمی اپنے لفظ بورا ہوتا ہے میں آپ قدیس سنا دوں یہ اسلام قبول کرنے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما حافظ علیہ السلام الخم سے پانچوں نمازوں پہ حفاظت کر پہلی بات تو جمال علیہ صاحب یہ ہے کہ مقابلہ بازی تو تب صحیح ہو جب دو سچے نبیوں میں بات ہو کیا آپ کے ہاں جج اور مجرم کے اختیارات ایک سو ہی ہوتے ہیں پوری دنیا میں جب کوئی مجرم ہوتا ہے اختیارات ہی چھنگ جاتے ہیں دوسری بات حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ میں نے تمہارے قبیلے پہ تین نمازیں معاف فرما دی حافظ جب صلات کے ساتھ آتا ہے تو مفہوم ہوتا ہے وقت پہ پورے خشو و خضو اور شرائط کے ساتھ ادا کرنا حافظ علیہ السلامات الخم سے یہ مطلب ہے تو آپ نے پانچ نمازوں سے حافظ ہٹا کر دو نمازوں کے ساتھ لگا دیا کہ حافظ علی الاسرین کہ جو ٹائم کی پبندی ہے وقت کے اوپر ادا کرنا ہے بغیر کسی طرف دھیان دیے وہ تم یہ دو نمازیں اسے خشو و خضو کے ساتھ پڑھو وہاں لفظ مواف نہیں اکھا ہوا لفظ حافظ کی چینجنگ ہوئی ہے فجر میں اٹھنا مشکل ہے اور عشاء میں جھکنا مشکل ہے ان کو آسانی نہیں دی ان نمازوں میں تین نمازیں جو کام کے دوران آتی تھی ان میں رخصہ دے دی تو مسیلمہ نے تو پورے قبیلے کو دو نمازیں فجر اور عشاء معاف کر دی ہیں کیا جمال علی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے پوری زندگی پھر دو ہی پڑی تھی یہ مجھے ذرا بتا دیئے وہاں تو کوئی نہیں ہے کہ جا آپ معاف کر دی تو اس پہ حافظ ہے تو اب میرا پہلا سوال ہے کیا انہوں نے ساری زندگی پھر دو ہی پڑی باقی یہ ایک لاکھ چودہ ہزار کو کیا ہوا ابتدا کے مراحل اور ہیں حضور نے مشکل نمازیں حافظ کے ساتھ ضروری قرار دے دی کہ این وقت پہ پڑھنی ہے پورے خشو خضو کے ساتھ پڑھنی ہے آگے بچھ رو اور جو یہ دو مشکل نمازیں پڑھنے کا عادی ہو جائے وہ ان تین آسان کا بھی یہ ہو جاتا ہے پھر ان کو بھی حافظ کے ساتھ ہی پڑھے گا حافظ مطلب پورے خشو خضو اور این وقت کے اوپر پڑھنا ہے دوسری بات ضروری بات یہ ہے ایسے تمام مسائل اصول نہیں ہیں استثنائی کیسے ہوتے ہیں والے کو حضور نے کہا جا اپنی فیملی کو جا کے کھجوریں کھلا دے تیرے روزے کا کفارہ ہو جائے گا تو کیا وہ ساری سندگی یہی کرتے رہے کیا یہی حصول ہے سراکہ ابن جوشم سے کہا کہ ہم تمہیں سونے کے کنگن پہنائیں گے تو کیا وہ کنگن ساری سندگی کنگنی پہنڈتے رہے بتائیے حضور حضرت علی کے لیے بیوی فاطمہ کے ہوتے یہ دوسری شادی بنا تھی تو کیا انہوں نے اس اس ممانیت کو ساری زندگی جاری رکھا نہیں تو بطور حق مہر مسلمت القذاب نے نمازیں اپنے سسرال کو معاف کر دی کیا قبیلہ حنیفہ میں یہ حق مہر رائج تھا جمال علی صاحب عادت کے چھوٹنے اور عبادت کے پختہ ہونے میں ٹائم لگتا ہے یہی وجہ ہے کہ شراب سے آہستہ آہستہ ہٹایا گیا آپ تو بھار میں جاتے ہیں میں نے آپ کی تصویر دیکھی ہے شراب سے آہستہ آہستہ اسلام میں ہٹایا گیا اور صلاح نماز کو آہستہ آہستہ بھڑھایا گیا تو عادت کو چھوٹنے اور عبادت کو پختہ ہونے میں دیر لگتی سجاہ کے مان جانے اور اطاعت قبول کرنے سے قبیلہ حنیفہ کو ذہنی افرادی قوت مل گئی وقت پہ کوئی کام ہو جائے تو اکثر اسے کرامت اور موجزے میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے آج کل جماعت کے لیڈر اور دوسرے لوگ ہیں اللہ ان سارے ختم نبوت کے منکرین کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایک جگہ لارہا تھا یہ اسے مسائلما کی سچائی سمجھ رہے تھے یہ سمجھتا تھا کہ خبریں دینا قرآنی آیات کے برابر ہیں قرآنی آیات پوری دنیا کو اس دنیا میں رہنے کا طریقہ اور مشکلات کا حل بتاتی ہیں قرآنی آیات اور سب سے زیادہ سچائی اس لیے ہے کہ یہ بے پڑھے اور بے پھرے پھرنا جو ہوتا ہے گھومنا بے پڑھے اور بے پھرے ایک جگہ رہنے والے جس کے شب و روز خاندان کے سامنے تھے ان کے موں مبارک سے یہ آیات سادی روحی ہیں اور مسالمات القذاب تو تجارتی جہازوں پہ سمر کرتا رہا کہانت سیکھی بیت المقدس جا کر عبادت اور عبارت سیکھی اب میں یہیں آپ کو اس کی کچھ عبارات سنا دیتا ہوں جن کو وہ وہی کہہ کر لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا کوئی کام کی بات اس کے اندر نہیں ہے فساہت بلاوت اور ضرورت انسانی کا ان عبارات میں میار کیا ہے پڑھا لکھا اقل سلیم والا خود ہی فیصلہ کر دے گا اس نے خود سانختہ ارہامات کو لکھوانے کے لیے بندے رکھے ہوئے تھے وہ خوشی کرتا تھا میں ہر وہ کام کروں جو حضور کرتے تھے بھئی تو کچھ نیال آنا اگر تو وہی کر رہے تو تیری ضرورت کیا ہے اب ایک سورہ روٹی روٹیاں پکانے والی ہیں پتہ نہیں عردوں کو خوش کر رہا ہے سورت الجواہر موتیوں کی سورت وہ شاعر جو دوسرے کی زمین استعمال کر رہا ہوتا ہے تو وہ آسانی ہو جاتی ہے اس کے لئے خود کچھ نہیں ہے اس کے پاس اب یہ دیکھو پھر زمین قرآن مجید کی استعمال کر رہا ہے ہم نے آپ کو ڈائمنڈز دیئے بڑی بار ہے نماز پر اپنے رب کی اور حجرت کر اور اطاعت نہ کرو ہر جادوگر اور کافر کی تو خود جادوگر بھی اور کافر بھی نہ عیسائیت کو پورا مان رہا ہے نہ حضور کو پورا مان رہا ہے سورہ وبر ہائریکسز یہ ہائریکسز جو ہے یہ ایک جانور ہوتا ہے خرگوش خرگوش اور نیولے سے ملا جولا یا وبرو یا وبرو اِنَّمَانْ تَعُزُنَانِ وَصَدْرُ اے وبر اے وبر دو دفع پتہ نہیں کیوں بلا رہا ہے جانور کو تیرے دو کان ہے اور ایک سینہ ہے وسائروں کے حقرن نکرن باقی سارا حقیری ہے فضولی ہے بڑی بار ہے تجھے اس کا کان اور سینہ اس میں سے کیا نکالنا تو نہ تو دو بار کیوں بلا رہا ہے اتنا امپورڈنٹ ہے سورة الفیل کے برابر میں بنا دی الفیلو وما ادراکم الفیلو ہاتھی تمہیں کیا ملوم ہاتھی کیا ہے اتنا نہیں جانتا کہ ما جو ہے اس کی اوپر لگتا ہے جس کی حقیقت ملوم نہیں ہوتی ہاتھی کو تصاریت جانتے ہیں دیکھتے ہیں لَهُزَمْبُنْ وَبِيلٌ چھوڑی دم ہوتی ہے اس کے وَخُرْتُمْنْ تَوِيلٌ سورہ ڈیڈو یعنی مہند اس نے بھگا نہیں اس کے ذریعے میں کیا ہے اتنا سورہ ڈیڈو بنا دی یا دفتہ بنت دفتہین نکی مات نکین لَلْمَا تُقَدْرِين وَلَشَّارِ بَتَمْنَعِينَ راسو کے فِلْمَائِ وَزَمْبُو کے فِتِّين اے ڈیڈو اے ڈیڈو کی بیٹی اے مہندک کی بیٹی مہند کی تم صاف کرتی ہو جو چاہتی ہو صاف کرتی ہو پینے والے گمانا نہیں کرتی پانی گزلہ نہیں کرتی سر تیرا پانی میں دوم تیری کیچڑ میں ہوتی ہے ایک پرتبہ اس نے الہامی کلام سنایا اِنَّشَاتَاسْوَدٌ وَالْلَوَنُ عَبْيَد بکری کاری ہوتی ہے دودھ سے پید ہوتا ہے یہ کوئی کمال کی بات ہے اس کا مطلب ہے کہ بکری کاری ہو دودھ بھی کارا ہی دے گی میں اس پر گفتگوئی نہیں کرنا چاہتا عمر بن الاس نے اس کی تک بندی سنی تو فرمایا جب ان سے پوچھتا ہے کہتا ہے کہ ہماری بھی سنی اب ذرا جمعہ سنیئے گا پڑھے لیکھے لوگوں کا جمعہ بھی کمال کا ہوتا ہے اللہ کی قسم اِنَّكَ لَتَعْلَمُوا اِنَّكَ لَتَقْزِبُوا اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ میں جانتا ہوں کہ تم جھوٹے ہو مطلب کہ مجھے تم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم جھوٹے ہو حضرت مبکل صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک ختم نبوت کے منکر سے پوچھا کہ وہ تم کو کیا سناتا تھا تو اس نے آپ کو وہی سورہ ڈیڈو سنا دی سورہ مینڈک جو ہے تو آپ نے فرمہ حاضر کلام اُمَا تَمِن اِن دِعِلِلِ اس کا کلام اس کے ساتھ ہی چلا گیا اس کے کچھ دور میں وہ اپنا کلام نمازوں میں پڑھواتا تھا یہ چند نمونے میں نے آپ کو سنائے جو سینہ بسینہ آتے رہے آگئے کچھ لوگوں نے کہا تو یہ دعویٰ ہے دعویٰ کرنے میں کیا پرابلم ہوتی جب تک سبوتی نہ ہو وہ جی اس کا ایک پورا قرآن تھا بڑی بات ہے یہ قرآنی سے الفاظ اوزان لے کر گھڑ لیتا یا ہو بہو الفاظ لے لیتا وہ خود تو پاس کچھ ہے نہیں ہے جیسے مرزا قادیانی تھا وہ قرآنی الفاظ کو اپنی وحی قرار دے دیتا اگر کوئی عربیدان قرآن ہی کی آیات لے کر اور بیچ میں ایک لفظ اپنا ڈال کر کہے کہ یہ وہی ہے یہ وہی نہیں ہے یہ چوری ہے اور اوپر سے وہی کہنا یہ سینہ زوری ہے ڈاکٹر جواد علی بلا مجھے لفظوں سے کھل رہا ہے کہ اس کا ایک قرآن تھا ان کو یہ سورہ بکری سورہ روٹی سورہ ڈڈڈو سورہ ہاتھی جیسے کلام جو ہیں وہ ملے ہیں اور یہ تنز کر دیں اور بھائی صاحب نہیں میہار اگر عالی ہوتا تو آج وہ زندہ ہوتا بڑے ایک بندہ نہیں بہت بندے تھے تو اس سے زیادہ تھے مسلمت القذاب کا عبادت کھانا سچا ہوتا تو سب کچھ اپنا لگ کرتا نا حضور کی ہی ساری اسطلاحات و حکامت کو چرا کر اس میں رد و بدل کر کے بلکہ کم کر کے لوگوں کو پیچھے لگایا شراب پینے کی کوئی سزا نہیں تھی اس کے اندر عورت و مردوں کا ملاب اس نے بڑھا دیا تھا کیونکہ اس سے ذرا مجموع پڑھتا ہے وہ سکول زیادہ طلاح طلابہ وہاں جاتے ہیں کہ جہاں لڑکی لڑکے کٹے پڑھتے ہوں تو ہمارے امریکہ میں یہ جہاں میرا گھر ہے اس کے ساتھ مسجد ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے عورتوں کی اور مردوں کی پارٹیشن جو ہے وہ بیچ میں ایسی بنا دیا جو سی تھرو ہے صاحب پتہ چلتا عورتیں نماز پڑھ رہی عورتیں دیکھ رہی مردیں نماز پڑھ رہے مسالمہ قذاب نے اپنا موزن بھی مقرر کیا ہوا وہی عبداللہ بن النوحہ عبداللہ بن نوحہ موزن تھا اس کا یہ تھا عیسائی مسالمہ قذاب عبادت و عبارت میں حضور کی نکل کرتا تھا کیونکہ ثابت کرتا تھا کہ میں شریک ہوں حضرت بلان کی نکل کرتی وہ سپیشل موزن مقرر کر دیا اور وہ ایزان دیتا اور بیچ میں یہ کہتا مسالمہ قذاب کا نام لیتا وہ اور ایک اس نے اپنا جو ہے وہ اقامت کہنے بھلا وہ بھی مقرر کیا ہوا تھا خجار بن عبار یہ اقامت کہتا تھا المصنف بن عبی شہبہ کتاب الجہاد میں ہے کہ نماز میں ان کی عبادت گاہ کا امام وہ کلام پڑھتا جو اس نے خود بنایا ہوتا تھا وہ پڑھتا تھا اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے قومیت اور اسبیت کا سہرہ لیتا ایک روز اپنے قبیلے کو بولا ہے میرے قبیلے والو تم تم قبیلہ قریش سے زیادہ حق رکھتے ہو کہ تم میسے نبی ہو تمہارے علاقے ان کی علاقوں سے زیادہ سرسبز و شہداب اور وسیع ہیں تمہاری تعداد قریشیوں کی تعداد سے زیادہ ہے تمہارے صاحب پہ جبریل آتے ہیں جیسے قریش کے صاحب پہ آتے ہیں اور لزانہ آتے ہیں ایسے ہی خبر دیتے ہیں جیسے محمد بن عبداللہ کو خبر دیتے تھے اور سنو محمد وفات سے پہلے مجھے نبوت میں شریع کر گئے الرجال بن نخشل اور محکم بن طفیل ان مردودوں نے پبلک میں بولا ہاں ہم گوائی دیتے ہیں وہ کر کے گئے دونوں کو بڑی بڑی سیٹیں مل گئی ہیں محکم جو ہے وہ تو وزیر تھا اس کا دوسرا بھی یار بن گئی یہ جسوسوں سے پوچھتا رہتا تھا محمد کیا کرتے تھے کیا بناتے تھے جو جو چیز پہنچتی فوراں اس کی نکل کر لیتا تو حضور کے قرآن کی طرح عبارت بناتا حضور کے موجزات کی طرح موجزہ بناتا مگر اللہ سے اللہ اسے رسوا کر دیتا کوشش کرتا ہے کہ مجھے ایسا کام کروں لیکن رسوا ہی ہو جاتی ایک مرتبہ حضور کی نکل کرتے ہوئے اس نے کوئے میں لواب پھینکا اس سارا کوئے ہی خوشک ہو گیا پانی گئی ایک کوئے میں لواب ڈالا اس کا پانی اتنا عجیب قسم کا ہو گیا ایسا کیمیکل اس کے اندر پیدا ہوا کہ وہ پانی جب خجوروں کو لگایا خجوریں بھی سڑ گئی اپنی طرف سے کوئے کے پانی کو میٹھا کرنے لگا نبی کی مثل بن رہا دو بچے لائے گئے کہ برکت کے لیے ذرا ہاتھ پھیر دیجئے تو ہاتھ پھیرا ایک گنجا ہو گیا ایک ہکلا ہو گیا ایک صاحب آئے میری آنکھ میں بڑا درد دو رہا ہے ٹھیک کر دیجئے ہاتھ اس نے پھیرا دونوں ہی آنکھیں چلی گئے یہ اللہ سب کرم کرتا ہے میں اگر اول تو کوئی اتنا نہیں ہے کوئی آ جاتا ہے نا جی دم کر دوں کبھی کسی ملک میں گئے اس سمیتے ہیں مولوی صاحب ہیں تو میں ملوم ہے کیا کہتا ہے اللہ پاک کرم تو ہی کرتا ہے میرے وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوگا ہے اللہ میری علاج رکھ لے تو کرم فرما دے عزت رکھ میری اللہ نے کرنا ہے میرا کیا ہے تو مسلمانوں اللہ سے ڈرتے رہا کر رہا اور یہ نبی کی نکل کر رہا ہے نبی کی ویسل کون ہے بھئی مسلمت القذاب یہ مسلمان نہیں تھا نہیں ہوا اس نے اپنے وفد کے ساتھ اسلام نہیں قبول کیا وفد نے کیا یہ شروع میں اسی طرح تھا جیسے آج کے دور میں آپ کو مرزا قادیانی ملے گا اس کی کتابیں ملیں گے وہ بھی پہلے ایک سکالر ایک مناظر ایک مصنف بن کر اوبرا جب شورت ہو گئی پھر اس نے اپنا کام رکھ دی اس نے نبوت کا دعوہ حضور کے حجت الودا کے بعد کیا اور حضور اس کے بعد اسی روز حیات رہے ظاہری طور پر پھر دنیا سے تشریف لے گیا حضرت ابو بکرسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر مل گئی کہ ستائیس قبائل اس کے ساتھ مل گئے ہیں ان کے اندر وہ مسلمان بھی ہیں جو منکرین زکاة ہیں تو گویا کہ یہ مسلمہ دہشت گردوں اور باغیوں کو پناہ دے رہا ہے اور دین اسلام کو بگاڑ رہا ہے مسلم حکومت کی طاقت کو چیلنج کر رہا تھا یہ خود عیسائی تھا اور سجاہ کے مل جانے کے بعد اگلا حدف اس کا مدینہ کی حکومت یہ دونوں نے مل کر مدینہ پہ حملہ کرنا تھا تعداد بڑی زبردہ تھی ان کے باس چولیس ہزار مسلمانوں کی آرمی تیرہ ہزار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں شرکت کا اعلان کر دی حضرت ابوبا قصدی رضی اللہ علیہ وآلہ نے حضرت خالد بن ولید کو خط لکھا کہ اس خطرے کو دبوچ لو حضرت خالد نے وہ خط مسلمت القذاب کے وزیر محکم منطفیل کو بیچا کہ تم نصارہ کے ساتھ مل کر مسلم حکومت کو نقصان پچھا رہے ہو باز آجو یہ خط خلیفہ کی طرف سے آیا ہے مقام نبوت کا مزاق نہیں اڑا اطاعت قبول کرو آپ نے یہ خطوط اگر تفصیل سے پڑھنے ہو تو پھر آپ واغدی کی کتاب ردہ پڑھ لیجی پھر آپ کو پتا چلے گا یہ خطوط کی عبارت جو ہے محکم بن طفیل نے جوابا لکھا آجو دیکھی جائی حضرت خالد بن ولید پہنچے اور مقام اقربہ میں پڑھا اڈالا آپ کے لشکر میں مہمنا پہ زید بن خطاب حضرت عمر کے بھائی اور محسرہ پہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی اکرمہ بن عبی جہل اور شرح بیل بن حسنہ پہلے حملہ کر کے پیچھے ہٹ چکے تھے ان کو شاید تعداد کا اندازہ نہیں تھا جذبہ ایمانی کے ساتھ ترطیب تنظیم اور توقیت جنگ میں بہت اہم ہوتی ہیں جناب وقت بڑا اہم ہوتا ہے جنگ کے دارے یہ دونوں حضرات بھی اقربہ میں آمیلے یہ اکرمہ سعودی دار الحکومت ریاض میں شامل ہے اب ریاض سے چالیس کلومیٹر دور مارکہ شروع ہو گیا مسلم لشکر کی قیادہ حضرت خالد بن ولید کر رہے تھے مہاجرین کا جنڈہ سالن مولا ابی حضافہ کے حد انسار کی طرف سے لمبردار حضرت ثابت بن قیس شروع میں ایک بمقابلہ ایک مسلمانوں کا جزمہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے قابل دیدنی تھا مسلمانوں میں کوئی نبی نہیں پیدا ہو سکتا یہ کیسے نبی ہونے کا اعلان کرنا ہے عیسائی چاہے حضور کو نہیں مانتے مگر ختم نبوت کے وہ بھی قائل ہیں عیسائی کے بعد کوئی نبی نہیں انہوں نے مانا یہودیوں نے اب کوئی نبی نہیں مانا جب سے حضور نے کہہ دیا کہ ختم نبوت ہے جی جاں ہندووں میں سلسلہ بند خود مرزئیوں نے بند کر دیا بھئی بھئی اس کے بعد کیوں نہیں تم بند رہے اب تو تم بڑا امیر آدمی ہے نا تو بند نہ نہیں بند رہا کیوں نہیں بند رہا بھئی حالات تو اب خراب ہے ضرورت تو اب ہے اس نے کونسی یہ چمبے کی چیز دے دی عظم میں نبی بھیجنے میں بزد ہیں اور جن کو ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں کسی کی کیوں بھیج رہے ہو ادھر بار بار ان سارے مداریوں کو اپنے پاس لے جاؤ ادھر کیوں بھیج رہے ہو تیرہ ہزار بمقابلہ اسی ہزار یا چالیس ہزار اے سورة الباکرہ والو اے قرآن والو بڑو ثابت ورکیس نے دل و جان دونوں ہی دے لی گئے ابھی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا حضرت خالب بن برید رضی اللہ تعالی نے یا محمدہ یا محمدہ کا نعرہ لگا کر وہ حملہ کیا بیچ میں چلے گئے مسالمہ قذاب بار بار کہہ رہا تھا مجھے جبریل نے کہا فتح تمہاری ہوگی کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ظاہری چیز کو دیکھتے ہیں چالیس ہزار آزمی یہ تیرہ ہزار مجھے جبریل کہہ رہے ہیں مجھے جبریل کہہ رہے ہیں تو یہ جھوڑ پھر بعد میں جہاں کے ثابت ہوتے ہیں مجھے جبریل کہہ رہے ہیں مجھے جبریل کہہ رہے ہیں مگر اس حملہ کے بعد جب یا محمدہ کیا ہے نا تو پھر پاؤں اکھڑ گئے مسلمہ قذاب نے بھاگ کر اپنے باغ میں پناہ لی یہ ایک کلہ نمہ تھا بڑھا ہوں حدیقت الموت بات میں کہلائیا یہ اس کا بات اپنا بات تھا حدیقت الرحمن لمبی لمبی دیوارے مجھے جی بیس ہزار ساتھیوں کے ساتھ اندر گیا اب اندازہ کیجئے کہ کتنا بڑا ہے یہ شکست کی ابتداد تھی اس کا حدیقت الموت میں گھسنا یہ اس کی شکست کی ابتداد تھی اس کے پیاروکاروں کو بھی بتا چل گیا تھا انہیں نے پوچھا اچھے بھلے ہم بھاری تھے ہمارا پلہ بھاری تھا یہ ایک سو پچاس سالہ بھڑے نے کیا کر دیا ایک دم وہاں کیوں گھس گیا ہے ہم تو ان کو مار رہے تھے بس ہلکی سی کمزوری جو ہوتی ہے نا گرا دیتی ہے حالانکہ پہلوان دونوں برابر کی ہوتے ہیں اب مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا وہ بار بار آگے اس کو پوچھیں یہ کوئی اچھا سا جملہ سنا دے دروازہ بند کر دیا مسلمان باہر یہ اندر اب مسئلہ تھا کہ دروازہ کون کھولے وح البراہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ مجھے کسی طرح اندر پھینک دیجئے دروازہ میں کھول دوں گا بیس ہزار دشمن اندر ہے البراہ بن مالک ان کو پکڑ کے کسی طرح دیوار سے در پھینک دی کیا لڑے ہیں اس لیے آپ کو صحابہ کرام کی جنگیں نہیں سنائی جاتی کیوں کہ وہ پھر آگے جائے کہ مسئلہ بن جائے گا ان کے مذہب کا بیس ہزار کے اندر ایک بندہ گیا لو جی دونوں ہاتھوں میں تلوارے ہیں یوں تلوارے دونوں ہاتھوں سے چلاتے 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 گیٹ تک پہنچ گئے ایسا لڑتے تھے کہ بہادر کام چاہتے تھے حروب الردہ جتنی ہیں ان میں حصہ نہیں ہے انہوں نے حضور کے ساتھ بھی رہے ہیں بڑی خوبصورت آباس تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے پراغندہ بال دروازوں سے دھتکارے جانے والے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ پہ قسم ڈال دیں تو وہ ان کی محبت میں پوری کر دیتا ہے ان میں سے ایک البراہ بن مالک ہیں دیکھا میرا نبی کا چناؤ یہی البراہ بن مالک خالب امدنی اجازت دی آپ کو دیوار پر چڑھا اور اندر چلیں گا دو تلواروں سے حملے کرتے ہوئے مین گیٹ تک پہنچ گئے ایک کم نوے نوے زخم آپ کے جسم کے اوپر آئے ایک کم مگر دروازہ پھول دیا مسلمانوں کو باغ میں داخل ہونے کا موقع مل گیا اب تو تلواریں یوں چل رہی تھی اب تو تلواریں یوں کٹ رہی تھی گردنوں کو جیسے کچن کی اندر چھوڑی نہیں کٹ دی سبزی کو حدیقت الرحمان سے کہتے دے وہ حدیقت الموت بن گیا خونی خون باغے ایک کذاب کے پاس آپ کے پاس وئی آئی جیتیں گے کہ نہیں وئی آئی ہے کہ نہیں آئی یہ کیا ہو رہا ہے فرشتے کدھر گئے یا کذاب تمہیں کیا دے گا وہ بولا بس تم لڑتے رہو جنگ بند نہیں ہو رہی تھی حضرت واشی جنہوں نے احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا اسی حربے کے ساتھ جنگ یمامہ میں پہنچے مسلمہ طلق الزاب کا معلوم وہ گھوڑے کے اوپر تھا آپ نے تاکر نیزہ مارا نیزہ جو ہے وہ بیلی بٹن سے کراس کرتا وہ نیچے سے نکل گیا گرا اوپر سے نیچے دھڑم کر کے سو پچاس سالہ بند نیچے گرا اسی وقت خالد بن ولید کا تیر آیا سینے کے اندر پھاوست ہو گیا جس وقت انہوں نے حربہ مارا تھا جب وہ گھوڑے کے اوپر تھا اسی وقت تھی جو ہی یہ نیچے گرا تو عبداللہ بن زید انساری نے بڑھ کر اس کی گردن کٹ گیا مر تو یہ حضرت باشی کے نیزے سے ہی گیا تھا باقی لوگوں نے جھوٹے نبی کو ثواب سمجھ کر مارا ہے خطوے نبوت پہ مور سبت ہو جائے سات بندوں نے مارا اس کو ساب سے پہلے حضرت باشی ابو دجانہ خالد بن ولید خداش بن بشیر عبداللہ بن زید حضرت امیر معاویہ عدی بن صاحب انساری بندوں کا حصہ ہے جنگ یمامہ ایک ہولناک جنگ تھی تیرہ ہزار بمقابلہ چالیس جارزہ اسی ہزار بیس ہزار سے زیادہ منکرین خطوے نبوت کو قتل کیا گیا بارہ سو مسلمان شہید ہوئے اب حدیقت الموت علاقہ اقربہ کے وسط میں آتا ہے یہاں قریب آپ کو پانچ سو چھ سو صاحبہ کی قبور ملیں چاہیے تھا وہاں ایک عظیم یادگار ہوتی تاریخ اسلام سے دور رہے عوام اس اجنڈے کے حامی محمد بن عبدالوحاب نجدی نے اقتدار ملتے ہی سب سے پہلے آغاز اپنے علاقے سے گیا قبیلہ حنیفہ کو خوش کرنے کے لیے ختم نبوت کے سباہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت زید بن خطاب کی یادگار جو آپ کی قبر کی صورت میں تھی اسے بھی مس مار کر دیا خضرت خالد بن وریدی اللہ تعالیٰ نے اس باقی فصیل پہ ازام دلوائی اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ قطال رکتے لکتے قطال رکتے لکتے زور کی نماز کا وقت چلا گیا آپ نے اثر کی نماز کے اندر پہلے زور کی پڑھائی پھر اثر کی پڑھائی جمال علی الحلاق نے کمرے میں بیٹھ کر حقیقت کا قتل کر کے غیرت کو مار کے لفظوں کو زندہ کر کے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ مسیلمہ آمن پسند تھا جمال صاحب آپ واقعی بغدادی ہیں تو ایک بات بتائیں آپ کے ملک کے اندر رہتے ہوئے آپ کی حکومت کے خلاف دستور کے خلاف منشور کے خلاف کوئی کرے اور آپ کے ملک کا دشمنوں کو پناہ دے اور آپ کے ملک کے دشمنوں کو پناہ دے آپ کی حکومت پکڑے گی یا موازنہ کرے گی اس ملک کے باغیوں نے یہ کیا تھا تو یہ یہ کر رہے ہیں انہوں نے ملک پہ قفضہ کر لیا تھا ان کو بھی بغداد پہ قفضہ کرنے دو میں جس دن بغداد گیا تھا فوجی فوج فوج تھی تو کیوں پرشاند تھے آپ لوگ سوچ کے جواب دیجئے گا مسائلمت القذاب کا عذاب کا گڑا موجودہ سعودی عرب کے دار الحکومت ریاض کے شہر الجبیلہ میں جو لوگ مزید پڑھنا چاہے خطب نبوت کو وہ مفتی سید مبشر رضا قادری کی کتاب پڑھے اور بھی بڑی کوتب میں نے پڑھیں یہ بھی میرے پاس تھی تو میں نے اس لئے اس کا نام لے دیا بہت اچھا لکھا اور جو لوگ اس ٹاپک پہ پی ایش ڈی کر رہے ہیں وہ شاہ مانورانی رحمت اللہ علیہ پیر میرے لیشہ رحمت اللہ علیہ اور مجدد دوران شیخ الاسلام والمسلمین ایک کروڑ آدمیوں نے جن کا جنازہ پڑھا حضرت علمہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کو ضرور یاد رکھے میں اگلے مضمون اس پہ کچھ گفتگو اس میں کچھ گفتگو کروں گا ختمہ نبوت پہ کچھ کروں گا ہمیں کسی نبی کی اب مزید ضرورت نہیں ہے